ایک بار پھر سے آپ سب بھائی بہن کا سوگت ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیڈیو کے ساتھ کیونکہ اس بار آپ کے یمپی بورڈ نے کوششن بینک جاری کیا ہے اور کوششن بینک سے ہی اس بار آپ کے بورڈ پر اچھا کے کوششن پیپر بننے والے ہیں تو یوٹیوب میں سب سے پہلے ہم آپ کے لئے جو یمپی بورڈ نے کوششن بینک جاری کیا ہے اس کے آنسر لا رہے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ آپ کو سارے آنسر مل سکیں آپ کے جیو بگیان یعنی بائیلوجی کے آنسر سب سے پہلے ہم آپ کے لارے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ یا ایسے ہی آپ کو امپورنٹ بیڈیو مل دی رہے ہم آپ کو پورے کوششن بینک کے اتر اپل عبد کرائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بیڈیو اور بیڈیو کو آپ چاہ جاتا اپنے دوستوں پر سیئر کریے گا چلیے شروع کرتے ہیں بیڈیو آج کا ہمارا پہلا کوششن ہے کہ کائک پرابردن سے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی دودارن دیجئے آپ کے کوششن بینک کا پہلا کوششن ہے کہ کائک پرابردن سے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی دودارن دیجئے ہم آپ کو پورے کوششن کرائیں گے جتے بھی ہیں چلے جان لیتے ہیں کائک پرابردن کیا ہوتا ہے تو اس کا انصر دیکھ لیتے ہیں کائک پرابردن پودوں میں ہونے بالا ایک پرکار کا ایلینگک جنن ہے کائک پرابردن کیا ہے پودوں میں ہونے بالا ایک پرکار کا ایلینگک جنن ہے جس میں پودوں کے کائک انگ جیسے تنہ جڑ اور پتی کا پریوگ نئے پودوں نئے پودے اگانے میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ تنہ جڑ اور پتی کا پریوگ نئے پودوں کو اگانے کیلئے کیا جاتا ہے یعنی پرانے پودوں کے جو جڑے تنہ پتیاں ہوتی ہیں ان کے دور ہم نئے پودے اگاتے ہیں پرانے پودوں کے بھیون انگوں میں اپستیت کائک پرابردن یا انکر کو جب انکول پریشتیاں دی جاتی ہیں تب یہ نئے پودے کروگ میں بکست ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا سمجھے بات کو انکر کو جب انکول پریشتیاں جو بھی آپ کے پرانے پودے انگ رہتے ہیں جیسے ادھارن دیکھتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے جیسے ہے آلو کے کند کا پریوگ کر آلو کی پھصل پرابت کرنا دیکھئے ہم کیا کرتے ہیں آلو کو لے لیتے ہیں اور اس کو جمین پر گار دیتے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں کھا دیتے ہیں تک نئے پودے تیار ہو جاتا ہے اگر نہیں پر حصل بنتی ہے ایسے ہی ادھرک کے پرکند سے پودہ اگانا یعنی آپ سمجھ چکے ہوں گے کائک پروردن کیا ہے نا یعنی پرانے پودوں کے جڑے تنے سے نئے پودے پتیاں سے نئے پودے اگانا ہی کائک پروردن آنگے بڑھتے ہیں دوسرا ہے کوششن ہمارا کہ اپنے جٹلتا کے باوجود بڑے جیبوں میں لینگ جنر پایا جاتا ہے کیوں آپ کو بتانا ہے کہ بڑے جیبوں میں لینگ جنر کیوں پایا جاتا ہے تو یہ ست ہے کہ لینگ پرنجن کی پرکیہ جٹلتا دھیمی ہے یعنی جو لینگ پرنجن کی پرکیہ کیا ہوتی ہے جٹل ہوتی ہے اور دھیمی ہوتی ہے پھر بھی بڑے جیبوں میں بسشتہ کے ساتھ بکچت ہوا ہے اس کا کارنیا ہے کہ اس پرنجن دورہ جیب کے سنتتیوں میں انبان سے بیتا کا سوابیت ہوتا ہے جو لینگ کی پرانجن ہوتا ہے اس کے کارن جو جیب سے سنتتیاں پیدا ہوتیں جو سنتان پیدا ہوتی ہیں ان میں انبان سے بیتا پائی جاتی ہے آنگہ دیکھتے ہیں یعنی جو بیتا جیبوں کو پردکول یا پربرتنی پرسٹیو میں انکول پردان کرتی ہے پرجارت ب Wadeاث کی جیبوں چھپتہ بندر بڑھ جاتی ہے جو بیتا پائی جاتی ہے جیبوں کو پردکول یا پربرتنی پرسٹیو میں کول پیدا کرتی ہے ہرنا جو بیوین پرکار کے کول پریشتیاں آ جاتی ہیں یا پریشتیاں پریبرتن ہوتا ہے تو بے کیا کرتے ہیں جو جی پیدا ہوتی ہیں ان میں اڑھل جاتے ہیں جس سے ان کی کیا ہوتی ہے جی بندر بڑھ جاتی ہے آگے چلتے ہیں اگلا کوششن ہمارا ایک پس میں نسیچن پس پریبرتنوں کی بیاکیا کیجئے تو ایک پس میں مکتا چار انگ پائے جاتے ہیں جو پس پوتا اس میں کتن پا جاتے ہیں چار انگ پا جاتے ہیں انہیں باہدل پنکھڑی پومنگ تتھا جائنگ کہتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ چار ہو گئے آپ کے نام باہدل پنکھڑی پومنگ تتھا جائنگ ان میں پومنگ تتھا جائنگ کرمسہ ناری با مادہ لہنگی کنگ ہوتے ہیں جو آپ کا پومنگ ہوتا ہے وہ نر کا لہنگی کنگ ہوتا ہے اور جو جائنگ ہوتا ہے مادہ کھوتا ہے پومنگ کے سدس پنکھے سر اور جائنگ کے سدس اس تیر کے سر کہلاتے ہیں جو پومنگ کے سدس سوتے ہیں کہلاتے ہیں پونکھے سر اور جائنگ سوتے ہیں کہلاتے ہیں اس تری کے سر آگے دیکھتے ہیں اے سبی پسپاسن سے اے سبی پسپاسن سے الگ الگ پودھوں میں الگ الگ طریقے سے جڑے ہوتے ہیں یعنی جتنے پرکار کے پودے ہوتے ہیں ان میں آپ کا پومنگ اور جائنگ الگ طریقے سے پائے جاتے ہیں اس تری کریسر کے تین بھاگ ہوتے ہیں اب ہم جان لیتے ہیں اس تری کریسر کے تین بھاگ ہوتے ہیں پہلا آپ کا ہے برتکاگر دوسرا ہے برتکا نلکا اور تیسرا ہوتا ہے انڈاسا یعنی اس طریقے سرک کے تیننگ ہوتے ہیں برتکاگر برتکا نلکا تتھا انڈاسا ہے پھر آنکے دیکھتے ہیں کہ انڈاسا کی آنترک دیوار سے اپرا نال دورہ بھی جان جڑا رہتا ہے ہے نا اس کو جان لیتے ہیں آپ اس کو دھیان سے نوٹ کر لیسے پوائنٹ کو کہ انڈاسا کی آنترک دیوار سے اپرا نال دورہ بھی جان جڑا رہتا ہے بھی جان دیکھ گرو بھی جان ادھانی ہوتا ہے جس کے اندر بھونکوش استید ہوتا ہے یعنی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھونکوش کہاں استید ہوتا ہے تو بھی جان میں بھونکوش استید ہوتا ہے آپ کا ایک کوششن بن سکتا ہے ایک باگ کمیٹی کے آگے بڑھتے ہیں پھر آنکھیں دیکھتے ہیں بھونکوش مادہ اگموبید ہوتا ہے جس کے اندر انڈکوش کا استید ہوتی ہے یعنی بھونکوش کے اندر کیا ہوتا ہے انڈکوش کا ہوتی ہے نیسیشن کے پسچات بی جان بیج میں پریبید ہوتا ہے نیسیشن پسچات جو بی جان ہوتا وہ کس میں پریبید ہو جاتا ہے تتہا ادھیا ورن بی چول میں پریبید ہو جاتا ہے نیسیشن پسچات انڈا سے پھل میں پریبید ہوتا ہے نیسیشن کے پسچات انڈا سے ہوتا ہے اور پھل میں پریبید ہوتا ہے انڈا سے کی دیوار پھل بٹی بناتی ہے جو انڈاکسن دیبار ہوتی کا بناتی ہے پھل بٹی بناتی ہے اسے نیسیشن کے بعد پسپ کے باہیں دلتا پنگری جھڑ جاتے ہیں کچھ پھلوں کے باہیں دل بننے کے بعد بھی لگے رہتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے آج آپ کو بائیولوجی کے تین امپورٹنٹ کوسٹن کرائے ہیں جو آپ کے کوسٹن بینک کے ہیں اگر ایسے ہی آپ چاہتے ہیں اس کے پورے آنسر تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں پر سیر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو بہت جلد